کئی دن سے میں یہ لگتار دیکھ رہا ہوں کہ کولز پر اور واتس اپ کے میسیجز پر بار بار یہ سوال آ رہا ہے کہ ہم جب بھی بیڈ پر جاتے ہیں اور اپنی بیوی یا پارٹنر کے ساتھ سیکسوال انٹرکوس کرتے ہیں تو بہت ہی کم ٹائم میں بہت ہی کم سمیں میں جو ہیں ہم جھڑ جاتے ہیں نڈھال ہو جاتے ہیں ڈسچارج ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے پارٹنر کو پوری طرح سنٹوشٹ نہیں کر پاتے ہیں اور دوستو اس کی مین وجہ ہوتی ہے کہ آپ جب بھی زیادہ ہست میں تھن کر لیتے ہیں ہاتھوں کا غلط استعمال کر لیتے ہیں اپنی زوانی کو برباد کر دیتے ہیں تو اس ہست میں تھن کرنے کی وجہ سے آپ کے لنک کی نسے اور پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں جس کی چلتے آپ کی ٹائمنگ اور سیکسوال انٹرکوس پر اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے اسی کے ساتھ دوستو بھی لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہر ٹائم سیکس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور ہر ٹائم پورن ویڈیوز دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی کامیچھا جو ہے وہ گھڑ جاتی ہے اور ان کے اندر کی جو طاقت اور وہ منی ہوتی ہے وہ پیشاب کے راستے جو ہے نکلنے لگتی ہے اور ان کو چپ چپا پانے کی نکلنے کی پرابلم ہو جاتی ہے ایسے سبھی دوستو کے لیے میں ایک ایسا نسخہ لے کر آیا ہوں جس کا استعمال کر کے آپ اپنی زوانی کی بہاروں کو دوبارہ واپس لاسکتے ہیں بیڈ پر ایک اچھا پرفورمنس دے سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ اپنے پارٹنر کو اپنی بیوی کو پوری طرح سے سنٹوشٹ کر سکتے ہیں سو دوستو میں ہوں محمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہیلتھ کیئر چینل اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا بٹن لبانا نہ بھولیں اس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں گے اور اپنی بیماری اور اپنے سیکسول انٹرکورس کو صحیح سے ٹھیک پر پائیں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اس نسخے کو بنانے کے لیے آپ کو تین یا چار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے آپ کو لے دینی ہے کلونجی اور یہ کلونجی آپ کو مارکٹ سے آسانی سے ایویلیبل ہو جائیں گی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہو سکتا ہے نہ ملیں اور ہو سکتا ہے یہ آپ کو کسی کرانہ شٹور وغیرہ پر بھی مل جائے کلونجی آپ کو پچاس گرام لینی ہے آپ کو پتا ہوگا کلونجی کا رنگ کالا ہوتا ہے اور یہ باریک ہوتی ہے دوسرا ہے دوستو سفید موسلی سفید موسلی سے بھی جادہ تر لوگ واقف ہوں گے سفید موسلی کے اندر جو ہے بہت ایسے گن ہوتے ہیں جو آپ کے سیکسول اسٹیمینہ کو بڑھاتے ہیں آپ کے ویریے کو بڑھاتے ہیں ویریے کو انکریز کرتے ہیں جسے آپ لمبے ٹائم تک بیڑ پر اچھا پرفورمنس دے پاتے ہیں آپ کو سفید موسلی لینی ہے اور یہ اوریجنل سفید موسلی بھی آپ کو پچاس گرام ہی لینی ہے اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہے اصرگندہ اصرگندہ بھی آسانی سے آپ کو کسی بھی کرانہ شٹور یا پھر پنسار کی دکان پر مل جاتا ہے یہ بھی آپ کو پچاس گرام لینا ہے اور ان تینوں چیزوں کو لے کر ان تینوں چیزوں کو باریک پیس لیں ان تینوں چیزوں کو باریک پیسنے کے بعد اس کا جو صفوب بنے گا جو پورڈر بنے گا اس کو بنا کر ایک طرف رکھ لیں اور پھر آپ کو دو سو پچاس گرام شہد لینا ہے اور یہ دو سو پچاس گرام شہد آپ اصلی شہد لیں کوئی ویسا شہد مارکٹ کا یا پھر کوئی ویسا جو امیزن وغیرہ سے شہد نہ لیں کیونکہ دوستو اس سے بہتر شہد ہوتا ہے جو آپ گاؤں وغیرہ میں جو بیکنے آتے ہیں یا پھر جہاں سے آپ کو اصلی شہد مل جائے وہ شہد بہتر ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ ایفیکٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اصلی شہد لیں دو سو پچاس گرام آپ کو اصلی شہد لینا ہے اور دو سو پچاس گرام شہد میں یہ ڈیڑھ سو گرام کا جو صفوب بنا ہے پورڈر بنا ہے اس کو ملا لیں اور ملانے کے بعد اس کو جو ہیں گولیاں بنانے ہیں اس کی آپ کو کالی مرچ کے برابر چھوٹی چھوٹی اس کی گولیاں بنا لیں گولیاں بنانے کے بعد ان کو جو ہیں چھائے میں یا پھر ایسے ہی سخا لیں اور کسی ڈبی یا کسی برطن وغیرہ میں بھر کر رکھ لیں اس کے بعد دوستو آپ کو صبح اور شام اس کا استعمال کرنا ہے استعمال کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ صبح کو نہار مو خالی پیٹ بنا کچھ کھائے اس کا استعمال کریں اس کا استعمال دو گولیوں کو آپ کو کرنا ہے دو گولی صبح اور دو گولی شام دو گولی صبح خانے کے بعد اوپر سے دو سو پچاس گرام جو ہیں دودھ پیئیں ہلکہ گرم دودھ ہو زیادہ گرم دودھ نہ ہو اور نہ بلکل تھنڈا ہو بلکہ گنگنا یعنی ہلکہ گرم دودھ آپ کو اس کے اوپر سے پینا ہے اور اس کو خانے کے بعد آدھے گھنٹے تک کوئی بھی سولڈ خانہ آپ کو نہیں خانا ہے ایسے ہی آپ کو اس کا استعمال شام کو کرنا ہے شام کو آپ اس کا استعمال خانہ خانے کے بعد کریں اگر خانہ خانے کے بعد کرنا ہے آپ کو استعمال تو پھر سونے سے پہلے پہلے یعنی سونے سے قریب آدھا پون گھنٹہ پہلے اس کا استعمال کریں اس کو دو گھولی کھائیں اور اوپر سے ہلک گرم دودھ پیئیں یہ استعمال آپ رمضان میں بھی کر سکتے ہیں جو حضرات روزہ رکھتے ہیں وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں لگتار 20 یا 25 دن اس کا استعمال کرنے سے جو ہے آپ کی مردانہ کمزوری سے آپ نزات پائیں گے جو بہار آپ کی چلی گئی ہے جو ہاتھوں کا استعمال کرنے کی وجہ سے آپ نے اپنے اندر جو ہیں کمزوری پیدا کر لے ہے وہ کمزوری دور ہو جائے گی اور آپ اچھے کی طریقے سے بیڈ پر پھر سے پرفرمنس کرنے لگیں گے اور اپنے پارٹنر کو پوری طرح سے سنٹوشٹ کر پائیں گے تو امید کرتا ہوں آپ نے آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی والا بٹن دبانا نہ بھونے سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں گے تو چلی دوستوں ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہن